آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کشمیری بٹوں کی فیورٹ ڈیش مٹن پالک بریانی بنانے کا طریقہ اور بہت سے لوگوں کو اس ڈیش کبھی نہیں پتا اور بریانی بھی مٹن رو سٹائل بنائی جائے گی تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا گائز سواد آ جائے گا پالک بریانی بنانے کے لیے یہ سب آئیٹمز یوز ہوں گی سب سے پہلے آپ کو پالک کی اپڈیٹ دے دیتے ہیں یہ دو کلو پالک ہے اسے بوائل کر لی ہے اور اس کے اندر دس سے بارہ ہری مرچ ہے تو اب سب سے پہلے ہم پالک کو گرائنڈ کریں گے اور یہ دیکھیں مدانی کی مدد سے ہم پتیلے کے اندر ہی اسے گرائنڈ کر لیں گے تو قائد اپنا نیکس ٹیپ یہ ہے کہ پریشر کو کر لیں گے اور اس کے اندر ایک پیالی آئل کی ایڈ کر دیں گے دو کلو پالک کے لیے ہم یوز کریں گے چھ ساتھ الائچی، دارچنی، بڑی الائچی اور کچھ لانگ مسالوں نے اپنی خوشبو چھوڑ دی ہے چھ مچ ادرک اور لسن کا پیسٹ پہلے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مارچ میں لگتا ہے پھولوں کا میلا اور کچھن میں لگتا ہے مسالوں کا ایک ٹی سپون حلدی، ایک چھ مچ ریڈ چلی پاورڈر، ایک چھ مچ نمک، ایک چھ مچ سوکھا دھنیا پیسا ہوا اور ایک چھ مچ بھرا ہوا گرم مسالے کا جب بھی گوشت کا ایسے مسالہ بنتا ہے میرا دل کرتا ہے ایسی روٹی پکڑوں اور اسے کھڑپ کر لیں اب آتی ہے ایک چھوٹی گھٹی میتھی کی اور ساتھ میں ہیری دھنیا تو میتھی کو ہم اچھے طریقے سے بھول لیں گے اور پالک میں میتھی کے بغیر ذائقے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو جتنی بھی پالک ہے وہ گوشت میں ایڈ کر دیں گے گوشت اور پالک کو اکٹھا پکایا جائے گا کیونکہ پالک وہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے اور اب ہم اس کے اندر یہ پانی بھی ایڈ کر دیں گے تو ہم اسے سمپلی اوپر سے کور کر دیں گے پریشر کوکر کو لاک نہیں کرنا اور لو فلیم پہ اسے اب پکاتے رہیں گے تو گوشت پالک اپنی پکری ہے ساتھ ساتھ ہم بریانی کی بھی تیاری کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک دیجکی لیں گے اور اس کے اندر آئل ڈالیں گے ایک پیالی تو گوشت کور میں اور پالک والی بریانی میں پیاز نہیں ڈالتے تو اس میں چھوٹا کٹا ہوا ادھرک ایڈ کریں گے اب ہم اس میں کچھ مچھالے ایڈ کریں گے جس میں لونگ آ رہی ہے دارچینی کالے میرد بادیان خطائی کے پھول ساتھ میں جائفل جلوطری بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی یہ بریائٹی میں خود بھی پہلی بار دیکھ رہا ہوں چیک کرتے ہیں یہ ہمیں کیا کر رہی ہیں یہ دیکھیں جی اس پہ اس طرح کٹ لگا کے اور اس طرح پورا ہی ایڈ کر دیں گے اور بریانی بھی بھائی مٹن والی بنے گی تو یہ تین پاو گوشت ہے ساتھ میں دو تیز پتے اور اسی کے ساتھ دو چمچ نمک بھی ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں ایک پیالی دہی ایڈ کر دیں گے اور ایک طرف سے یہ ملائی تو گائز یہ دیکھئے گا اس کی رنگت ہم نے وائٹ ہی رہنے دینی ہے اور اب ہم اس کے اندر تین جگ پانی کے ایڈ کر دیں گے تو گائز پانی ایڈ کرنے کے بعد اس میں ایک چمچ زیرہ ایڈ کر دیں گے گوشت جب تک گلنی جاتا ہے اب اسے ہم کور کر کے پکنے رکھ دیں گے ساتھ ہم پالک بھی چیک کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی ہے اور گوشت بھی ابھی تھوڑا پکنے والا ہے اس کی ابھی مزید پکائی ہم کر لیں گے الحمدلہ سے دھائی کے انٹے میں پالک اپنی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایک پیالی ملائی کی ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس ملائی نہیں ہے تو آپ دو کلاس دودھ کے بھی یوز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ایک پیالی دہی کی ایڈ کریں گے اور اس کی تھوڑی سی بھنائی کر لیں گے بھنائی کرنے کے بعد اس کے اندر ایک ادر چکن سٹاک ڈالیں گے جو کہ اس کے فلیورز کو بہت ہی بوس کر دے گا اور یہ اپنی روش والی یکنی بھی ریڈی ہے اب اس کے اندر سے ہم جتنے بھی موٹے مسالے ہیں وہ سارے ہم پھول لیں گے مسالے نکالنے کے بعد باری آتی ہے رائز کو یکنی میں ایڈ کرنے کی اور اسی کے ساتھ ہم ڈیڑ چمچ بریانی ایسنس بھی ایڈ کر دیں گے ماشاءاللہ سے مٹن روش بریانی کی کیا خوشبو اٹھ چکی ہے اب ایک پیالی میں دودھ لیں گے ساتھ میں تھوڑا فوڈ کلر ایڈ کر کے اس کا تھوڑا ٹچ دے دیں گے اب اس سے لگے گا کچھ دیر کا دم اور اپنی مٹن روش بریانی is ready to serve تو بھئی سب سے پہلے گرما گرم پالک یہاں سے لیں گے ہم مچھلے کی بوٹی ماشاءاللہ یہ لیں جی ایسے ہم لیں گے پالک اور چاول تو بھئی یہ پالک بریانی کی بہت فرمائش آئی تھی اور یونس بھی بیچ میں فریم میں آگیا ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی میری فیبرٹ ڈش ہے اور میں تو بھئی پالک بریانی کا دیوانا ہوں سملو یہ ہیڈن ٹرائیر ہے اور اپنی خاندانی ریسپی ہے لازمی اسنا ٹرائے کرو اور یہ کھانے کے پاس آپ سب کہو گے سواد آگیا ہے باشر